بولٹن میں خوش آمدین آغاز میں آپ کو بتائیں گے بدعنوانی کے خلاف مسلسل ایکشن پھر بھی بڑھتی رہی کرپشن شہزاد اکبر احتساب احتساب کرتے رہے اور بدعنوانی کا تاثر بڑھتا چلا گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سالانہ فہرس میں پاکستان کی مزید تنزلی ایک سو اسی ملکوں کی فہرس میں پاکستان ایک سو چوبیس میں سے ایک سو چالیس میں نمبر پر چلا گیا پاکستان سو میں سے صرف اٹھائیس پوائنٹ حاصل کر سکا شہداد اکبر روز آتے کرپشن کہانیاں سناتے ریکووری کا یقین دلاتے لمبی لمبی پریس کانفرنسیں فرماتے ثبوت کے دستاویزات دکھاتے مگر پھر کیا ہوا کرپشن کا تاثر مزید بڑھ گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسپشن انڈیکس دوہدار اکیس میں پاکستان کا رینگ مزید گر گیا ایک سو اسی ملکوں کی فہرس میں پاکستان ایک سو چالیس میں نمبر پر چلا گیا سو میں سے صرف اٹھائیس پوائنٹ حاصل کر سکا سال دوہدار بیچ میں پاکستان ایک سو چوبیس میں نمبر پر تھا اور دوہدار انیس میں یہ نمبر ایک سو بیس تھا سی پی آئی مختلف اداروں کے جمع کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر کرپشن کا تاثر مرتب کرتا ہے اور اس بار شہزاد اکبر کے استفعے نے اس تاثر کو تقویت دی ہے پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر وزیر اطلاع فواد چودری کی وضاحت بھی آگئی کہتے ہیں رپورٹ میں پاکستان کا نمبر مالیاتی کرپشن کی وجہ سے کم نہیں ہوا کانون کی بالا دستی اور اسٹیٹ کیپچر کی وجہ سے کم کیا گیا بولے جب امیر اور غریب کے لیے الگ کانون ہوگا تو کرپشن کا تاثر بڑھے گا وفاقی وزیر نے شہزاد اکبر کو تگڑا آدمی قرار دیا اور کہا کہ احتساب جاری رہے گا اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے اب یہ اکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے یہ میں اپنے ساستی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے تو تھوڑا از آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رول آف لاغ اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں گرا ہے نوٹ گیٹنگ انٹو دی کنٹروورسی کے صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لاغ پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور وزیراعظم ایک سے زیادہ بار یہ سٹریس کر چکے ہیں پاکستان میں یہ جو تاثر ہے امیر لوگوں کے لئے قانون اور ہے غریب لوگوں کے لئے قانون اور ہے سب سے زیادہ جو ہرٹ کرتا ہے کسی پرسپشن کو وہ یہ تاثر ہی ہرٹ کرتا ہے یہ جو ترانسپرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے ابھی تک جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی فینینشل کرپشن شامل نہیں ہے وہ رول آف لاغ اور سٹیٹ کیپچر کے معاملات شامل ہیں امہ تو یہ چل رہی ہوتی ہے اس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اتنا فرق اس میں کئی دفعہ پڑتا ہے لوگوں کا یہ بھی نہیں ہے زیادہ نے بڑی حمد کیا ہے بڑی انہوں نے تگڑا ہو کر کہ یہ سارا فیس کیا ہے ان کے اوپر آن سلوٹس بھی آئے ہیں اور جو بھی ان کو ریپلیس کرے گا اس کے لئے ایک بڑا چیلنج ہوگا تو ریپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد اپوزیشن کو بھی موقع مل گیا لیگی رہنما شاہد خاکان باسی نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو قومی سانحہ کہہ ڈالا مطالبہ کیا کہ وزیر آزم اس کا جواب دیں دنیا نے امران خان کی حکومت کو کرپٹ ترین قرار دیا بولے بد انوانی کی وجہ سے ہی عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے پوری دنیا نے آج بہر ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپ ترین حکومت امران خان کی حکومت ہے یہ کوئی محمولی بات نہیں ہے یہ ایک قومی سانیہ ہے بات بڑی واضح ہے کہ الزام لگانے سے بات نہیں چلے دنیا کو نظر آتا ہے کہ آپ کیا اکاؤنٹیبیلٹی کر رہے ہیں آپ صرف اپوزیشن اور یہ ہمارا سپرین کورٹ کہہ چکا ہے یہ پولٹیکل انجینرنگ ہے چینی میں سینکڑوں عرب بنانے والے کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھیں جندم کی قیمت دگنی کرنے والے کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھیں آئے نا وزیراعظم جو تقریبیں ہر روز کرتا ہے آگے جواب دے اس ریپورٹ کا پاکستان کے عمام جاننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کرشن کی قیمت مہگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں دھمکیاں دینے والا وزیراعظم دھمکی تو پاکستان کے عمام کو ہے دھرا کھل کر بات کرو نا کہ تم کس کے تماشے دیکھ رہے ہو کہتا ہی میں تماشے دیکھ رہا وہ دفتر میں بیٹھ کر تم حکمران ہو یار تماشے مت دیکھو کاروائی کرو حکمران تماشے نہیں دیکھتے ہوتے یہ محمد شاہ رنگیلے کی حکومت نہیں ہے یہ شاید محمد شاہ رنگیلے کی حکومت ہی ہو جو آدمی یہ کہے کہ میں سڑکوں پر آؤں گا تو پھر دیکھوں گا پھر سڑک پہ آؤ ذرا تمہیں لوگ بتائیں گے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے حکومت سے بھاگنا چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ فردے جرم ہیں مسلسل دوسری بار گواہی آئی ہے کہ حکومت کرپٹ اور چور ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز خوکر کہتے ہیں یہ ریپورٹ پی ٹی آئی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور نے کہا کرپشن کا تاثر اس لیے بڑھا کیونکہ حکومت کرپشن کیسے سامنے لا رہی ہے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے کتنی کرپشن کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر شہباز شریف حکومت پر برس پڑے ایک بیان میں کہا کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا سولہ درجے نیچے جانا افسوس ناک ہے کرپٹ حکمران استیفہ دیں ملک ان کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم چور ہے کرپشن کرپشن کا شور مچانے والوں کی ہر روز چوریاں پکڑی جا رہی ہیں دوسروں پر الزام لگانے والوں کو عالمی ادارت چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ریپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان احتساب کا وعدہ پورا نہیں کر سکے اس حکومت بھی یہ کہ جو کرپشن کو ایک ایجنڈا بنا کر دے کر آئی تھی اور اس کی ساری سیاسی حکومت کے ایجنڈے ان کے لیے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کرپشن کا تاثر بڑھنے پر وضاحت پیش کی کرپٹ سیاستدان ایک ملک سے باہر بیٹھا وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتا دوسرا اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ میرے چپڑاسیوں اور کلڑکوں کے کاؤنٹ سے نہیں نکل رہا سندھ کے اندر آپ کی سولہ عرب کی جو گندوں میں وہ چوے کھا جاتے ہیں تو اس ملک میں کرپشن کا تاثر تو بڑھنا ہے شہباز گل نے ٹویٹ میں رپورٹ پر تنقید کی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس وقت اچھی رپورٹ دے رہا تھا جب شہباز شریف کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں عربوں روپے جمع ہو رہے تھے خزانہ پکڑا گیا تفصیلات جانیے کچھ ہی دیر کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اپوزیشن اتحاد کی قیادت نے ملک میں صدارتی نظام کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا اجلاس میں 23 مارچ کے لانگ مارچ کی تیاریوں پر بھی اظہار ادم اتمنان کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے ذلکرنین اقبال سے ذلکرنین بتائیے اجلاس جاری ہے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں جو 23 مارچ کے لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ تبدیل نہ کرنے پر اتفاق ہوا ہے جو سفارش کی گئی جس ٹیرنگ کمیٹر کی جانے اس کو منظور کر لیے گیا کہ کسی بھی صورت جو 23 مارچ کے تاریخ ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا نہ آگے نہ ہی تیسے کیا جائے گا ساتھ اس آر جو تیاری ہیں اس پر ادب اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جائزہ لینے کے لیے ایک نگران کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں تمام جوانتوں کی نمائندی کی شامل ہوگی اور کہا گیا کہ وہ کمیٹی تمام انتظامات کو حتمی شکل دے گی جو رابطے کرنے سے جیسے پہلے جلاس میں تمام جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ہر مکتبہ شکر سے رابطے کی جائیں گے ان میں بھی کمزوری آئی ہے جس کی نشاندی کرنے پر ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے ساتھ اس آر جو سٹیٹ بینک کے حوالے سے بل حالیہ ایک نامات جو گورنمنٹ کی جانے سے کیے گئے ہیں اس کی شرح پر برپور مخالفت کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور صدارتی نظام کی بھی برپور مخالفت کرنے کے ساتھ اس کو خطرنات کرا دیا گیا ہے ملک کے موجودہ نظام کے لیے اس کے ساتھ اس آر جو تجویز دی گئی جو باتیں ہو رہی کی تاریخی عدم اعتماد کیے والے سے اس کے اوپر بلانا فضول امان نے کہا کہ جب تک اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لے لیا جاتا ان سے باتشید کر کے کہا نہیں جاتا ان کو فائل نہیں کر لیا جاتا اس کے موقع کے اوپر اس وقت تک ایسی کسی بھی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اتحادی حکومتی اضحاد سے باہر نکل آتے ہیں ایمکی ایم ہو یا کافلی ہو یا جی ڈی ہو جب تک وہ باہر نہیں نکلیں گے حکومت سے لیتا نہیں ہوں گے اس وقت تک اچھ بھی کسی بھی جو بوب ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کافی دیر سے اجلاس یہ جاری ہے اور مزید توقع کی جاری ہے کہ اگلے ایک اٹھ گھنٹے کے اندر جو بھی معاملات ہیں وہ فائنل ہو جائیں پیڈی ایم کے عادت کا یہ اجلاس اسلامباد میں اس وقت بھی جاری ہے تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے جے آئی ٹی بنائی جائے نون لیگ کے رہنما آتا تارر نے مطالبہ کر دیا پیپولز پارٹی کے خوشی چھاں نے کہا کہ جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں سے باہر آئے ہیں استیفہ دے رہے ہیں شہزاد اکبر کا استیفہ حضب اقتلاف نے مطالبات رکھ دی سوال اٹھا دی نون لیگ کے رہنما آتا تارر نے کہا کہ شہزاد اکبر اساسے بازیاب کروانے کے بجائے اساسے بناتے رہے ان کا نام ایک دک کنٹرول لس میں شامل کیا جانا چاہیے شہزاد اکبر کیونکہ بھاگنے کے منصوبے بنا رہا ہے فیل فور اس کا نام ای سی ایل کے اندر ڈالا جائے اگر اگلے چار دنوں کے اندر اس کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا جاتا ہم بقاعدہ درخواست دیں گے فیبلز بارڈی رہنما خرشید شاہ نے کہا ہے کہ عمران غان باکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے باہر کے لوگ اس طرف دے دے کر جا رہے ہیں استفعہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جتنے بھی لوگ لے آئے ہیں باہر سے وہ سارے استفعہ دے رہے ہیں ایک بے لگام گھوڑے کی طرح یہ لوگ ہیں چلے ہیں اور اس وجہ سے اس ملک میں یہ حالات ہیں خرشید شاہ نے کہا کہ چاہتے ہیں سیاسی حکومتیں اپنی مددیں پوری کریں مگر موجودہ حکومت تو سیاست کا کچھ پتہ لیں اور اب یہ اہم خبر جالی اکاؤنٹس اسکینڈل میں نیب راول پنڈی کی کراچی میں بڑی کاروائی سابق ڈی جی پارکز لیاقت قائم خانی کے بعد ایک اور بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی سابق مینسپل کمیشنر کورنگی مسرور میمن اور ان کے دو ساتھیوں کو بھاری خزانے سمیت گرفتار کر لیا گیا سونے کی اینٹیں، بٹن، ڈالر، درہم اور ریال قبضے میں لے لیا گئے اسلامباد سے سوہیل رشید کی ریپورٹ دیکھئے سونے کی اینٹیں، درہم، دینار اور ڈالروں کا ڈھیر ہزار اور پانچ ہزار کے نوٹوں سے بھرے بریف کیس اور نئے نوٹوں کی گڑیاں بے شمار نیاب راولپنڈی نے یہ غیر قانونی خزانہ کراچی میں ہے ڈونڈ نکالا مال و دولت کا یہ امبار سابق مینسپل کمیشنر کورنگی مسرور میمن نے اپنے گھر میں جمع کر رکھا تھا نیاب نے موبائینا کرپشن کے اس بیتاج بادشاہ کو دو پیادوں سمیت دھر لیا کئی میلین کی ٹی ٹی کی رسیدیں بھی نیاب کے ہاتھ لگ گئیں یوں منی لانڈرنگ کا بڑا ثبوت بھی مل گیا نیاب کے مطابق کورنگی میوسپل کارپوریشن کے اکاؤنٹس آفیسر وکاش اور آڈیٹ آفیسر درمبیر کرپشن کے دھندے میں اپنے سابق باس مسرور میمن کا ساتھ دیتے رہے تینوں مل کر رشوت لے کر ٹھیکے دیتے تیل کی خریداری میں بھی بڑے گپلے کرتے رہے نیاب نے اس سے پہلے دوہزار انیس میں سابق ڈی جی پارکس کراچی لیاقت قائم خانی کو بھی اپنے گھر سے بھاری خزانے کے ساتھ گرفتار کیا تھا وہ اب بھی اڈیالا جیل میں قید ہیں لہور ہائی کورٹ نے ریور راوی اربن پروجیکٹ کو خلاف قانون قرار دے دیا ترقیاتی کاموں کو روپنے اور روڈا آثورٹی کو حکومت پنجاب سے لیا گیا کرز واپس کرنے کا بھی حکم دے دیا ارشد علی کے رپورٹ لہور کے نواح میں نیا شہر بسنے سے پہلے ہی غیر قانونی قرار تبدیلی سرکات کے راوی اربن پروجیکٹ کے خلاف عدالتی حکم آ گیا ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق روڈا ایکٹ کی دفعہ چار کا نوٹفکیشن غیر قانونی ہے ماسٹر پلین مقامی حکومت کے تعامل کے بغیر بنایا گیا ذریعہ رازی قانونی طور پر ہی حاصل کی جا سکتی ہے فیصلے میں حکم دیا گیا ہے کہ روڈا ایکٹ آفارٹی پنجاب حکمت سے لیا گیا کرز واپس کرے انہوں نے اس پروجیکٹ کو کل ادم قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب حکومت جو کرزہ لیا تھا راوی اربن آفارٹی نے فوری دور پر پے بیک کرے گی اور لہٰذا یہ بہت بڑا لینڈ مارک فیصلہ ہے لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے پندرہ ستمبر دوہزار بیس کو منطوبے کا سنگے بنیاد رکھا تھا اور نیا شہر بسانے کے کئی فوائد گنوائے تھے پنجاب حکومت نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے ایڈوکر جنرل پنجاب کے مطابق اپیل کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں فورم موجود ہیں مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا کیمرمن خاور محمود کے ساتھ عرشد علی سما لہور لاہور کے قریب راوی اربن منصوبے کے لیے حکومت نے دریائے راوی کے دونوں اطراف میں کسانوں کی زمین خریدنے کی کوشش کی تھی مگر کسانوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی آج عدالت نے کسانوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس پر کسان کتنے خوش ہیں سما کے نمائندے محمد لقمان نے کسانوں سے بات کی ہے آئیے دیکھتے ہیں جس میں اس علاقے موجود ہوں جس نے راوی اربن منصوبے میں شامل ہونا تھا اور یہ ایہ نگر کلاں کا علاقہ ہے زلہ شہگپرا میں تقریبا پچیس کلومیٹر دورا لاہور شہر تھے آئی کا جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس پر یہ لوگ بہت خوش ہیں آئیے بات کرتے ہیں ان سے کہ ان کو کتنی خوشی ہوئی ہے اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اب کیا علیہ ملے گا اللہ کا شکر ہے ہمارا رکھ بچ گیا ہے تو ہم کاشت کر سکتے ہیں سارا کچھ ہے مہارا ایناج وغیرہ یہی سے ہی ہے سب کا دارمدار لوگوں کا ادھر سے ہے ہم بہت مشکور ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جنہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے ہمارے جو زمیندار ہیں وہ یہی ان کا روزگار ہے جیسے کہ یہ صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ان کا چونکہ روزگار ان زمینوں سے جڑا ہوا ہے تو کسی طور پر بھی حکومت کو زمین دینے کو تیار نہیں تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ جتنی قیمت حکومت دینی تھی دو لاکھ تیس ہزار پیار یہ بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں تھی اب جو بھی ہوگا وہ لاہور ہائی کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں ہوگا یقین ان کو بہت اچھا مراد بنے گی اگر کوئی ایکوزیشن ہوتی ہے یا شہر بنتا ہے جی لکمان بہت شکریہ آپ کا ریور راوی اربن پروجیکٹ پر حکومت کا عدالتی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان وزیر طلاف فواد چودری کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانے میں پورا سال لگا دیا حکومت کوئی بھی پروچیکٹ بناتی ہے تو اس پر سٹے آ جاتا ہے ایسا میکانزم چاہتے ہیں جس میں حکومت اور عدالت کے درمیان باتشیت ہو سکے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ انوارمنٹ کے لیے نہیں ہے صحیح ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ نے گیارہ مہینے سے بلکہ سال سے زیادہ لگا دیا یہ فیصلہ کرنے میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ حکومت جسرہ پرائیم نیسرن صاحب بار بار یہ انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ڈھائی ہزار عرب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ عدالتوں میں سٹے میں پڑے ہوئے ہیں مجھے آپ بتائیں یہ حکومت کوئی بھی پروچیکٹ بناتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے آ جاتا ہے اور اس طرح سے تو جو ہماری اس میں کوئی میکانزم ہمیں چاہیے جس میں حکومت کا اور عدالتوں کا کام از کام کوئی ایسا فورم ہو جس کے اوپر جو سٹریٹیجک فیصلے ہیں جو بات ہے اس کے اوپر کم از کم کوئی بات چیت ہو سکے ان کی علم میں تو لائے جا سکے کہ اس میں نقصان کیا ہیں فائدے کیا ہیں وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا وہ ٹھیک ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں برطانوی لیجنڈ فوٹبالر مائیکل اوون کی جی ایچ کیو راول پنڈی آمد آرمین شیف جنرل کمر جعوید باجبہ نے مائیکل اوون کے دورے پر شکریہ ادا کیا اور نوجوان ٹیلنڈ کو فروغ دینے کے لیے اقدام کو خوشائند قرار دیا مزید جانتے ہیں سماکر نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائی آرمین شیف کی ملاقات ہوئی ہے برطانوی لیجنڈ فوٹبالر سے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل اس فوٹبال کو فروغ دینے پر فوٹبالر کا شکریہ ادا کیا ہے جنرل کمر جعوید باجبہ کا کہنا تھا کہ کھیل آمن کو فروغ دیتے ہیں اور پاکستان میں فوٹبال کے بنیادی دھانچے اور نوجوان ٹیلنڈ کو فروغ دینے کے لیے یہ اقدام خوشائند قدم ہے اور جو آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ بہت اہم ملاقات تھی جس میں کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے زیادہ شکریہ ادا کیا گیا ہے تو جیسا کہ آپ نے جانا برطانوی لیجنڈ مائیکل اوون پاکستان پہنچ گئے ہیں ان کی مصروفیات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں سابق فوٹبالر کل کراچی میں فوٹبال گراؤنڈ کا سنگے بنیاد رکھیں گے مائیکل اوون کی پروگرام گیم سیٹ میچ میں شرکت کہا پاکستان میں فوٹبال کا جنون ہے سب سے پہلے بیس بہترین فوٹبالر سلاش کریں گے تربیت کے لیے آئیلنڈ بھیجوایا جائے گا پاکستان میں شکل سچ سکتا ہے پاکستانی ہے پس نیون پاکستان امید پاکستان تو جنون مجھے گزرم سب سے پیدا ہے جنونCH مترام موقع بے مجھے گئے gekی پاکستان میں بتاً دلے میرے گزر کے لیے میں ہمارے جیسےдержر میں میں نے جو وہاں گا شکریف حافظ میں نے کچھ چھنے میں نے کچھا ہمارے پاکستان پاکستان میں پاکستان میں دعویว 20% ہمارے برمکس آگے بڑھتے ہیں کرونا کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی ہوئی ہمارا غریب طبقہ بھی مشکل میں ہے ہمیں اس کا حساس ہے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ تعمیراتی شعبے میں مزدوروں کی آمدنی میں چالیس سے ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ کرونا کے باوجود پاکستان میں غروبت کم ہوئی عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انٹرنیشنلی بدقسمتی سے یہ جو سوپر کموڈٹی سائیکل آیا ہے پچھلے کرونا کی وجہ سے ایک سال میں ساری قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس وقت پاکستان میں کنسٹرکشن کی بوم ہے ورلڈ بینک نے کنفرم کیا کہ پاکستان کی جو گروت ریٹ تھی جس ریٹ کے اوپر پاکستان میں کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ پانچ سفر تین سات فیصد تھی جو کہ کرونا کے دور میں بہت تیزی سے یعنی اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی ہے ورلڈ بینک کی سروے میں شو کرتا ہے کہ کرونا کے باوجود جو چار انڈکیٹرز ہیں ورلڈ بینک میں ان چاروں انڈکیٹرز میں پاکستان میں غربت کام ہوئی ہے یہ مجھے احساس ہے کہ اس کی جو مہنگائی کی وجہ سے ہمارا خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ ابھی مشکلوں میں ہے لیکن دوسری طرف جو ہمارا مزدور ہے کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے مزدوروں کی چالی سے ساٹھ فیصد کی ان کی بھی جو آمدنی وہ بڑی ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایسے نظام کے خلاف ہے جہاں وزیر آزم کا بنی گالا کا گھر ریگیوررائز ہو جائے مگر گجہ نالے کے غریبوں کے گھر توڑ دیے جائیں بحریہ ٹاؤن ریگیوررائز ہو جائے مگر اورنگی ٹاؤن کو ریگیوررائز کرنے میں مشکل ہو نسلہ ٹاؤر جیسا ظلم ملک میں کئی اور جگہ بھی ہو رہا ہے وہ لارکانہ میں گھروں کی ملکیت دینے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ گجر نالا کو ریگیوررائز کرنے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑ بنی گالا کو ریگیوررائز کرنے میں ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں پڑا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کو بھی ریگیوررائز کرنے میں ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا پڑا مگر بھاریا ٹاؤن کو ریگیوررائز کرنے میں اتنا مشکلات نہیں ہوتے ہیں جیسے نسلہ ٹاؤل کا بھی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے پورا ملک میں ایسے بہت ظلم کرنے والے ایسے ایگزامپلز ہیں کیا آپ وہ پاکستان چاہتے ہو کہ صرف اور صرف امیر کا فائدہ ہو اور عام آدمی پہ ظلم ہوتے رہیں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کہتے ہیں کہ دراریں اپوزیشن میں نہیں حکمرات جماعت اور اتحادیوں میں ہیں ان کے ووٹ کے بغیر میں کس طرح سینٹ الیکشن جیت سکتا تھا ان ہاؤس تبدیلی پر بات ہو سکتی ہے لیکن کسی کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے گھر نہیں بھیجنا چاہتے یوسف رضا گلانی سما ملتان کے بیرو چیف عامر اقبال سے گفتگو کر رہے تھے جو ٹونڈی سیمند فیبرری کو مارچ لانگ مارچ کا ہم نے دیسیئن لیا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے لیا ہے لوگوں کو گیر اپ کر رہے ہیں فار دی لانگ مارچ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں پور امن ہوگا ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ ہوگا اور ہم جو بھی حکومت کو ہٹانے کا طریقہ کار ہوگا اپوزیشن کو دھمکی دے نہیں سکتے چونکہ ہم تو یہ بازو ہمارے عظمائے ہوئے ہیں اور ہم لانگ مارچ بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں اور ہم نے سینٹ میں بھی ان کے حلقے سے کونسٹیٹوینسی سے میں سینٹر منتخب ہو کر آیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کس چیز پر اتنا غصہ اب آ رہا ہے تو میرا خیال ہے اب تو وہ الیکشن کی تیاری کریں ابھی تک تو ہمیں یہ خیال ہے کہ ابھی زیادہ خطرناک ہیں درانے جو ہیں وہ ان کی جماعت میں ہو سکتی ہیں کہ چونکہ یہ جو خیر سگالی کا کوئی اگر خط لکھنا تھا تو وہ چیئرمن خود چیئرمن کو لکھتے چیئرمن پیپلز پارٹی کو چیئرمن پی ٹی آئی کو لکھنا چاہیے تھا تو اگر درانے ہیں تو اس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ تو کسی سے بات کرنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے مجھے اگر وان سکسٹی نائن ووڈز ملے تھے اور تین ووڈز میرے ریجیکٹ بھی ہوئے تھے اور سینٹ میں پہلی دفعہ کوئی حکومت سے ہٹ کر کسی نے انتخاب جیتا ہو کیونکہ جس کی حکومت ہوتی وہی انتخاب جیتا ہے جب پی ری ایم انٹیکٹ تھی اور ہم نے مل کر جد و جہد کی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت فتوات حاصل کی صدارتی نظام کا تو ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے تو اس لئے کارڈ بیفور دہ ہارس ہاں ان ہاؤس کی جو بات ہے اس پہ اگر ہمارا میرا خیال ہے کنسینسز ہو سکتا ہے کیا ویکسینیشن ختم ماجرہ کیا ہے جانئے کچھ ہی دیر میں معروف سکولر بلال کتب کہتے ہیں کہ جرم اور ظلم خونی رشتوں میں آ گیا باپ جسے اولاد کا محافظ بنایا گیا جب وہ ظلم کرنے لگے تو کچھ اور کرنا پڑے گا اتنا ظلم اور جرم جو خونی رشتوں میں آ جائے تو بھائی پھر بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اللہ کے رسول نے بخاری شریف کہتی کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوئی ذمہ دار باپ ہے ماں اور باپ کو اولاد کا محافظ بنایا جب محافظ اپنی اس رحمت کو مارنا چاہے اور بھوکا رکھنا چاہے تو خدا کی قسم اب کچھ اور کرنا پڑے گا آپ ظالم ہیں شادی کہتا ہے میرا حق ہے دوسری کرو سا شادی دس اور کرو لیکن یہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں کرونا بڑھ رہا ہے لیکن محکمہ صحت سندھیں کراچی میں شہریوں کے لیے سہولت کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا کرونا ویکسینیشن سینٹر تو بنا دیا لیکن ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہ ہی نہیں دی گئیں عملے کی ہرتال کے باعث ویکسینیشن کا عمل مکمل طور پر رک گیا مدسر نظیر کے رپورٹ کرونا کی پانچویں لہر ریکارڈ توڑ رہی ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے شہریوں کو مسلسل ویکسین لگوانے کی تلقین کی جا رہی ہے مگر صوبائی حکومت کی جانب سے تنخواہ نہ ملنے پر ویکسینیٹرز نے کراچی ایکسپو سینٹر میں کام بند کر دیا ہے ویکسینیٹرز اور ڈیٹا انٹری اپریٹرز سمیت دیگر عملے کا دعویٰ ہے کہ وہ نوما سے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں اور اب ان کے لیے زندگی کی گاڑی کھینچنا مشکل ہو چکا ہے ایکسپو سینٹر انسامیہ کی جانب سے فوری طور پر ہرتال ختم کرانے کی کوشش نظر نہیں آ رہی ہے البتہ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل کر دیا جائے گا کرونا کے بڑھتے ہوئے پھیلاو کے دوران عملے کی ہرتال نے ویکسینیٹرز کے لیے آنے والوں کی پریشانی بڑھا دی ہے ایکسپو سینٹر کے تقریباً تین سو ملازمین کو اٹھارہ ہزار روپے مہانہ پر بھرتی کیا گیا تھا جن کی ہرتال نے شہریوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے شہری کہتے ہیں حکومت سندھ صرف سیاست چمکانے کے لیے بڑے نام کا استعمال کرتی ہے اب اس ایکسپو سینٹر کو ہی دیکھ لیجئے جس کی حالت اونچی دکان پھیکے پکوان جیسی ہے کیمرمن عمران شاہد کے ساتھ مدرس نظیر سما کراچی اور اب بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن سیون گی جو کہ آغاز سے پہلے ہی کرونا وائرس سے متاثر ہونے لگی ہے پشابر ظلمی کے کپتان وہاں بریاز بیٹسمن ہیدر علی کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا کراچی کنگز کے ڈائریکٹر کرکٹ وسیم اکرم بھی کرونا سے متاثر ہو گئے وسیم اکرم کا لیجنز لیگ سے واپسی پر لیا گیا کرونا ٹیسٹ مضبط آیا ظلمی کے کامران اکمل اور کنگز کے ارشد اقبال پہلے ہی کرونا سے متاثر ہیں پی آئی اے نے اکاؤنٹس منجمت کرنے کا اقدام کابینا فیصلے کی اخلاف ورزی قرار دیا اسلامباد سے شہزاد علی کی رپورٹ دیکھئے ایف بی آر نے پی آئی اے کے خلاف ساڑھے چار ارب کے واجبات کی ادم ادائیگی پر بڑا ایکشن کر دیا قومی ائرلائن کے 53 بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا یہی نہیں ایف بی آر نے منجمد اکاؤنٹس سے ایکسائز ڈیوٹی کے ساڑھے چھالیس کروڑ روپے کٹ لیے جو بقول ان کے پی آئی اے نے دو سال سے دبا رکھے تھے ساتھ ہی بتا دیا کہ باقی چار ارب تیرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی وصولی تک اکاؤنٹس بحال نہیں کریں گے پی آئی اے نے واجبات کا اقرار تو کیا مگر موقف اپنایا کہ وفاقی کابینا نے اصلاحاتی عمل مکمل ہونے تک مذکورہ رقم کی ادائیگی مؤخر رکھنے کا کہا کرونا کے باوجود دو ہزار اکیس میں ایف بی آر کو چار ارب ستر کروڑ روپے ادا کیے ایف بی آر کا اقدام قومی پرچم بردار ادارے کی دنیا میں سبکی کا باعث بنے گا اس پیسے کا تقاضی ایف بی آر نے کیا جو کہ ادا نہیں کرنے تھے جب تک اس کی پر حکومت فائنلی فیصلہ نہیں کرتا پی آئی اے ایک قومی ادارہ ہے اور ایک قومی پرچم بردار ائر لائن ہے اور پی آئی اے کی زامن خود حکومت پاکستان لہٰذا ایک حکومتی ادارے کا دوسرے حکومتی اداروں کی اوپر اس طرح کا ایکشن لینا جو تھا وہ ذرا تھوڑا سا ناقابل فہم تھا گرمہ گرمی زیادہ بڑی تو وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے بیچ بچاؤ کرا دیا چیرمین ایف بی آر اور پی آئی اے کے سی ای اے کو فون کیا اور مل بیٹھ کر معاملات تیہ کرنے کا کہا دونوں کی فوری ملاقات ہوئی اور اب امکان یہ ہے کہ پی آئی اے کے تمام منجمد اکاؤنٹس جلد بحال ہو جائیں گے خبروں میں آگے دیکھئے کھنڈر پاس چیرمین ایف بی آر اور سی ای او پی آئی اے کی ملاقات ہوئی ہے ایف بی آر کی جانب سے قومی ائر لائن کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کا معاملہ حل کر لیا گیا ہے تمام اکاؤنٹس بحال کر دیئے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد علی سے شہزاد بتائیے معاملہ حل ہو گیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس شہزاد سے بھی بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ ایک اہم ملاقات ہوئی اور اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ حل کی جانب ہے یعنی کہ باتچیت اس پر کی گئی ہے تو یہ بڑا معاملہ ہے ایف بی آر نے پی آئی اے کے خلاف ساڑھے چار ارب کے واجبات کی ادم ادائیگی پر بڑا ایکشن لیا تھا اور قومی ائر لائن کے ترپن بینک اکاؤنٹس کو منجمت کر دیا تھا یہی نہیں ایف بی آر نے منجمت اکاؤنٹس سے ایکسائز ڈیوٹی کے ساڑھے چیالیس کروڑ روپے بھی کٹ لیے تھے جب اکول ان کے پی آئی اے نے دو سال سے دبا رکھے تھے شہزاد علی بتائیے معاملہ کچھ حل ہوا ایف بی آئی اے اور ایف بی آر کے درمیان آج وہ جو ایشوز جنم لیا تھا اس میں معاملہ حل ہو گیا ہے چیرمن ایف بی آر دفر اشباہ کے میں در سی اے ایو پی آئی اے ارباجدر اکاؤنٹس سے اکاؤنٹس سے ان کو غیر منجمت کر دیا گیا ہے چیرمن جو ایف بی آر ہے پی آئی اے نے ہم تو یقین دلایا کہ مشکل حالات کے موجود جو ہے وہ اجبار کی دائیگی کر رہے ہیں بہت شکریہ شہزاد آپ کا اور اب بات کرتے ہیں شہد قائد کراچی کی جو کہ کھندر بنتا جا رہا ہے مگر سائنس سرکار کو کوئی فکر نہیں لیاخت آباد اور نازم آباد سے سائٹ ایریا جانے والے انڈر پاس کئی ماہ سے کھندر کا منظر پیش کر رہے ہیں سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں شہری کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے کبھی اس شہر کی حالت ایسی نہ تھی محمد علی حفیظ کی ریپورٹ دیکھئے بہت سارے کھڑے بنے ہوئے راستہ مشکل ہو گیا بلکل یہ الٹنے کے قریب ہے اس اتنے بڑے بڑے کھڑے بنے ہوئے کسی زمانے میں یہ نازم آباد انڈر پاس تھا مگر اب یہ کئی ماہ سے صرف کھندر پاس ہے اور یہاں سے گزرنے والوں کے لیے ان کھندروں کو پاس کرنا مشن ایمپوسیبل بنا ہوا ہے نازم آباد کھندر پاس کی عذیت سے گزرنے والے ہر جھٹکے پر حکومت سندھ کو ضرور یاد کرتے ہیں نازم آباد کھندر پاس گڑوں کی وجہ سے ٹریفک کی رفتار سست ہو جاتی ہے جس سے شہر میں دندناتے ڈاکووں کو مزید آسانی ہو جاتی ہے سندھ حکومت اور اس کے سیاسی ایڈمیسٹریٹر مرتضا واہب صدیقی کراچی میں ترکیاتی کاموں کے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر نازم آباد کھندر پاس اور اس جیسی سڑکے ان کے دعوے کو خاک میں ملا دیتے ہیں کیمرمین فیصل اگائی کے ساتھ محمد علی حفیظ ساما کراچی لہر ہائی کورٹ میں زمانت خارج ہونے پر ملزمان کی فرار ہونے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی کمرہ عدالت سے نکلتے ہی ملزمان اور مدعی پارٹی میں ہاتھ اپائی شروع ہو گئی پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا بات کریں گے اپنے نمائندے ارشاد علی ہمارے ساتھ ہیں ارشاد ویسے تو ہم عام طور پر یہ خبر دیتے ہیں کہ ملزمان فرار ہو گئے لیکن یہاں پر روک لئے گئے ہیں جی بالکل یہ چار ملزمان ہیں جنہوں نے ابوری زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تاہم جیسے ہی فاضل جج کی جنب سے ملزمان کی ابوری درخواہ زمانتیں مسترد ہوئیں تو کمرہ عدالت کے باہر مدعی پارٹی بھی مجود تھی اور ملزمان وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے تاہم مدعی پارٹی نے ملزمان جیسے ہی کمرہ عدالت سے باہر آئے تو ان کی فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی اس دوران جب کوشش ناکام بنائی تو ملزمان اور مدعی پارٹی کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا اور کھلا دنوں نے ایک دوسرے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش کی تاہم مقامی سیکیورٹی نے فوری طور پر دونوں فریقین کو گرفتار کر کے گرفتار کر لیا ہے بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا ارشد لاہور پریس کلپ کے سامنے قتل ہونے والے صحافی حسنین شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے پولیس قاتلوں کی شناخت کے لیے کلوس سرکٹ پوٹیجز کی مدد لے رہی ہے صحافی حسنین شاہ کو گدشتہ روز لاہور پریس کلپ کے سامنے دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا واقعہ کا مقدمہ دہشتگردی اور قتل کی دفعات کے تحت تھانہ سیول لائنز میں درش کیا جا چکا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان صحافی کو قتل کرنے کے بعد برانڈرٹ روڈ کی طرف فرار ہوئے مقتول صحافی کی نماز جنازہ لاہور پریس کلپ کے باہر ادا کی گئی جس میں ترجمان پنجاب حکومت حسن خاور اور بڑی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آتھارٹی نے جدید کراچی سرکلر ریلوے منصوبے کے ٹرانزیکشن اسٹرکچر کی منظوری دے دی وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسد عمر کہتے ہیں کہ سرکلر ریلوے سے کراچی کی ٹرانسپورٹ میں بڑی تبدیلی آئے گی یومیہ چار لاکھ سے زیادہ افراد سفر کر سکیں گے آپ کو پھر سے بتائیں کہ کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آتھارٹی نے جدید کراچی سرکلر ریلوے منصوبے کے ٹرانزیکشن اسٹرکچر کی منظوری دے دی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسد عمر نے یہ اچھی خبر سنائی امران خان اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے حکومت میں آ کر نہیں چھوڑوں گا اب کہتے ہیں اپوزیشن میں آ کر کسی کو نہیں چھوڑوں گا ڈرانا دھمکانا ختم کریں لوگوں کی خدمت کریں ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کا مشورہ کہا کراچی کے لیے دو سو پچاس نئی بسوں کی پہلی کھیب 31 جنوری سے پہلے اپورٹ پر پہنچ جائے گی خان صاحب بلکہ کہتے ہیں جب اپوزیشن میں تھے کہ میں حکومت میں آؤں گا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جب حکومت میں آئے ساڑھے تین سال اقتدار انجوائی کریے تو اب کہتے ہیں میں اپوزیشن میں آؤں گا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو کسی نے مزاگ کرتے ہوئے کہا ہمارا وزیراعظم بڑا چھوڑ ہو ہیں یہ چھوڑنا چھاڑنا ختم کریں یہ دھرانا دھمکانا ختم کریں لوگوں کی خدمت کریں سندھ حکومت دھائی سو نئی بسے کراچی شہر میں لارہی ہے جس کی انشاءاللہ پیمنٹ کر دی گئی ہے اور ہم پر امید ہیں کہ 31 جنوری تک پہلی اس کی جو سپلائے پچاس بسس کی وہ کراچی پورٹ تک پہنچ پائے گی تیس جون دوہزار بائیس سے پہلے پہلے آپ کو کراچی کے اندر جو ٹرانسپورٹ کی سیچویشن تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے سندھ حکومت کا کردار نظر آئے گا پاکستان نے بین الاقوامی مارکٹ میں ایک ارب ڈالر کا سکوک بانڈ جاری کر دیا سالانہ سات اشاریہ نو پانچ فیصد کی بلند شرعہ پر سود ادا کیا جائے گا اسلامی سکوک بانڈ کے لیے لاہور اسلامباد موٹروے کو گروی رکھا گیا ہے اسلامباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھئے حکومت نے زر مبادلہ کے زخائر میں بہتری اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو سہارا دینے کا انتظام کر لیا مگر ذرا مہنگا عالمی مارکٹ میں ایک ارب ڈالر مالیت کا اسلامی سکوک بانڈ جاری کیا گیا جس پر سود کی ہے سات اشاریہ نو پانچ فیصد کی بلند ترین شرعہ اسلامباد لاہور موٹروے کا ایک حصہ رہن رکھنا پڑا وزیر خزانہ کے ترجمہ مزمیل اسلم نے سمہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ عالمی حالات میں پاکستان نے اچھی ڈیل کی ہے ریکارڈ شرعہ سود کی انہوں نے یہ تعاویل پیش کی کہ عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ میں شرعہ سود میں متوقع اضافہ بھی بڑی وجہ ہے پاکستان نے بانڈ کریڈٹ سویس دوبی اسلامیک ڈویچے اور سٹینڈرڈ چارٹڈ بینکس کے ذریعے جاری کیا ہے حکومت نے موجودہ مالی سال میں انٹرنیشنل بانڈز کے ذریعے تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر حاصل کرنے کا حدف مقرر کر رکھا ہے جس میں سے اب تک دو ارب ڈالر حاصل کیے جا چکے ہیں نیوز بلٹن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما